بارال والدہ اور بھائی کے پتے میں اگر پتھریاں ہیں تو اس کے لیے اللہ ان کو شفاعتہ فرمائے بارال ڈاکٹروں کے پاس تو اس کا یعنی آپریشن کے بغیر کوئی راجبی لیکن ایک دوائی ہے اس کا نام ہے سسٹون تو وہ یہاں اگر مل جائے تو اس کی دو ڈبیاں کھانے سے بھی انشاءاللہ پتھری نکل جائے گی بغیر آپریشن کے سسٹون اس دوائی کا نام ہے یہاں ملتی ہے میرے بیٹا بیمار اللہ اس کو شفاعتہ قابل آتا فرمائے آپ اپنے خامد کے ساتھ عمرے پہ آئیں اللہ عمرہ قبول فرمائے میری بہنز کا خامد جو ہے رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ بیچارہ مر گیا بارال اس کے نکاح میں ہے تو اس کو عدد گزارے اس کے بعد اللہ اچھا رشتہ آتا فرمائے میں آپ کا بھی میری عمر بڑھ رہی ہے کوئی رشتہ نہیں مل رہا سورة الرحمان تین دفعہ پڑھ کے روزانہ دعا کیا کریں میرے مامو حبیب کو مالی مشکلات کا سامنا ہے اس کا حل استغفار ہے کم از کم ایک عزاد دفعہ روز پڑھیں تو انشاءاللہ حل ہو جائیں گے میری شادی کو چار سال ہو گئے ہیں اولاد نہیں ہے تو قرآن میں جو دعا ہے نا وہ بانگا کریں ہر نماز کے بعد رب بلا تضبنی فردن وانت خیر الوارسین اور علاج بھی کروائیں صفا مردہ کی عیسائی کے بعد عورت کے بعد تھوڑا زیادہ کٹ جیا ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن ایک پور سے زیادہ کٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بہرحال آگری صفوں میں جانے کے لیے میں تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر کے بعد ہی کوئی بات نہیں اچھا کیا آپ نے کہ صفوں کو پورا کیا بہرحال کیونکہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے اور دوسری بات یہ ہے سب سے بڑی کہ اس کو حضور پاک نے بوسا دیا ہے تو جب اللہ کے نبی نے بوسا دیا ہے ان کا معنی انہیں اللہ کے حکم سے بوسا دیا حجر اسود کو بوسا نہیں دے سکا تو کوئی بات نہیں ہے دور سے اشارہ کریں وہ بھی بوسے کے قائم مقام ہیں سفر میں اللہ نے سنت اور نفل معاف کی ہے بوسافر پہ اگر خود پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں عورتیں نماز کے لیے حرم میں آ سکتی ہیں بالکل آ سکتی ہیں حضور پاک کی بیویاں بھی مسجد نبی میں جا کے نماز پڑھتی تھی اور صحابہ کی بیویاں بھی حرم کے حدود جو ہیں پورا مکہ سمجھ لو کہ حرم میں ہے اگر امام ایک نماز میں آخری دور قادم میں قرآت نہیں کہ وہ قرآت کرتا ہے لیکن وہ سنی قرآت ہوتی ہے حنفی کو کچھ نہیں پڑھنا ہے امام کا پڑھنا کافی ہے میں بڑی مشکل سے حجر اس وقت کے قریب پہنچا کسی نے دھکا دیا میں زخمی ہوگی اللہ آپ کی بدد کرے زکاة کے پیسے دوستوں کو نہیں کھلا سکتے غریبوں کے لیے ہوتی ہے زکاة دوستوں کے لیے نہیں ہے وہ میرے تایاں جان فوت ہو گئے اللہ ان کی مفرد فرمائے کافی عرصے سے بیماریوں میں مبتلا ہوں تو حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ بار بار پڑھا کریں رب انی مسنی الظر و انتا رحم الراہمین دو سجدوں کے درمیان میں دعا جو ہے رب اغفر لی ورحمنی ورزکنی وسترنی وجبرنی ورفعنی وحدنی وافعنی وعافعنی آپ کو جو بھی آتی اوپڑ ایک تقریب مبتلا ہوں اللہ ہر مبتلا کو شفاہ تا فرمائے عورت اگر سارے عمرے میں نقاب باندھ کے رکھیں ناک پر تو پھر دم پڑ جاتی ہے نقاب نہ کرے لیکن آگے کپڑا لٹکا دیا کرے نقوش پائے مصطفیٰ ایک کتاب ہے اللہ عالم میں نے نہیں پڑھی بارہا مدینہ پاک میں جو دیارات ہیں وہ کر سکتے ہیں اجازت حدیث اگر آپ چاہتے ہیں تو فجر کی نواز کے فوراً بات یا عشاء کے بعد نیچے میرے پاس آجائیں انشاءاللہ میں دوں گا اگر آپ نے تفصیل تفعیم القرآن کی غلطیاں سمجھ نہیں ہیں تو ایسا کریں کہ تفعیم القرآن بھی رکھ لیں اور سات معارف القرآن بھی رکھ لیں تو ایک صفحے کا ترجمہ ادھر سے پڑھیں اسی کو پھر ادھر سے پڑھیں تو انشاءاللہ دو چار فرقوں میں آپ کو باتا لگ جائے گا کہ ان سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں حرم میں لوگ روڈ پر نواز پڑھتے ہیں اللہ قبول کرے کیا رش کی وجہ سے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اگر حرم میں کسی وجہ سے پشاپ نکل جائے بیماری ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں اس جگہ کو دھولے اور کپڑے بھی دھوئے اور دوبارہ فضو کر کے اپنی نواز پڑھے حقیقے کے لیے رقم نہیں دے سکتے آپ لازمی بات ہے کہ لڑکا ہو تو دو بکرے زیبے کر کے تقسیم کریں لڑکی ہو تو ایک لیڈی ڈاکٹر نام حرم آدمی کو بھی انجیکشن لگا سکتی ہے اگر کوئی میل نرس نہ ہو تو لگا سکتی ہے عورت کو جو پتنی کیا ہوتا ہے اللہ عالم بہرحال لکوریا کے لیے یہی ہے کہ آپ پیمپر استعمال کریں اور ہر نواز کے لیے وضو کیا کریں پشاپ کے کتروں سے بھی اگر وضو ٹوڑ جاتا ہے تو نیچے آپ کو یہ احتمام کریں اور ہر نواز کے لیے وضو کریں معنی یہ ہوتا ہے کہ اثر کو جو وضو کیا اب مغرب تک وہ کافی ہے چاہے کترے گرتے رہیں نظر کا لگ جانا بالکل حق ہے حضور نے فرمایا اور اس کا علاج یہ ہے کہ صورت والنون والقلم کی آخری آجت جو ہے وہ بعض بار پڑھ کے دم کریں اور حضور کی دعا ہے یہ بھی پڑھا کریں انشاءاللہ بھئی جو آدمی باہر نمازیں پڑھتے ہیں اللہ قبول فرمایا ویسے بلکل زیادتی ہے کہ آگلی صفحیں خالی پڑھی رہیں وہ بھی دور کھڑے ہو جاتے ہیں کسی نے رقم دی تھی کہ قبودروں کو داراں ڈالیں بلکل ڈالیں لیکن ایسی جگہ ڈالیں جہاں وہ پائوں میں نہ آئے ایک حضور نے مدرسے کے لیے خود خوشی سے جگہ دی اعتماد بھی دیا انتقال کا مدرسہ بن گیا اب انتقال نہیں دے رہا تو بارہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں استقرار حق کا دو گواہ لے کر اگر موٹے موزے آئے لیکن چمڑے کے ہوں تو پھر مسا ہوگا کپڑے کے نہیں البتہ یہ ہے میں نے سنا ہے کچھ دوستوں نے مجھے بھی بھیجے ہیں کہ انہوں نے یہ جو جلاب ہے نا وٹر پروف بنائی ہے اس کے اندر پانی نہیں داخل ہوتا اس پہ مسا ہو سکتا ہے اگر میاں بیوی ملے ابھی بیوی نے غسل نہیں کیا بچہ رونے لگ جائے دودھ دے سکتی یہاں دے سکتی ہے بہرحال جو فوت ہو گئے ان کے لئے بھی عمرہ کر جو زندہ ہے اپنے لئے کر کے ان کے لئے دعا کریں اعلام بھول کے خوشبودار صاحب ان سے ہاتھ دھو لیے تھے تو دو چار ریال خیرات کر دیں موسیقی موسیقی موسیقی